اسلام علیکم مرد اگر باروب نہ ہو تو ہر کوئی اسے لائٹ ہی لیتا ہے ویسے کیا یہ بات سچ ہے تو چلیے جانے کے لیے ہمارے آج کے کاؤنڈان کے ڈراماز کو ضرور دیکھئے گا اس میں آپ سنگل سٹرانگ میل کیریکٹرز کو دیکھیں گے ایسے ڈراماز جن میں ایک مرد کو واقعی بے حد طاقتور دکھایا گیا جو کہ خود کو کسی پر حاوی نہیں ہونے دیتا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل بند کھڑکیاں بند کھڑکیاں میں ایک شوہر کو لیڈ رول میں دکھایا گیا مسننفہ سیما مناف کے لکھے ہوئے اس ڈراما سیریل کو اسر جبل نے ڈائریکٹ ہیا ہم ٹی وی پر نشہ ہونے والے اس ڈرامے کی کہانی مردوں کے بنائے ہوئے اصولوں کا احادہ کرتی ہے جس کے تحت خواتین کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر موڑ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تیس اقساد پر مشتمل اس ڈرامے کی کہانی دو بہنوں سبوہی اور مدھت کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جہاں ایک بہن انہی فرسودہ روایات کا شکار ہو کر ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور ہو جاتی ہے جہاں اس کے دماغ میں پہلے سے یہ بات بٹھا دی گئی کہ اس کو اپنی ذاتی پسند اور رائے کا اختیار نہیں اسے اپنی زندگی اپنے شوہر کی مرضی سے گزارنی ہے تاکہ وہ اس کی جھوٹی انہ کو تسکین پہنچا سکے اس ڈراما سیریل میں آگا علی اور سارا خان سبی کے پسندیدہ رہے ڈراما سیریل بشر مومن بشر مومن میں بشر کے روپ میں ایک سٹرانگ مین لیڈ رول دیکھنے کو ملا دوہزار چودہ میں نشہ ہونے والا یہ پاکستانی ڈراما جس کی ہتایات سید علی رضا عسامہ نے دی ہیں یہ ڈراما سیریل زنجبیل آسم شاہ نے تحریر کیا اسے اے ان بی انٹرٹینمنٹ کے تحت عاصف رضا میر اور بابر چاوید نے تخلیق کیا ڈرامے کے مرکزی گرداروں میں فیصل قریشی سمی خان یاسر مظہر اشنا شاہ ماہین رزوی اور سندس تارک شامل ہیں بشر مومن حسد محبت نفرت رومانس اور سنسنی خیزی کا نتیجہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین ڈراما ہے ڈرامی کی پہلی کسٹیو انٹرٹینمنٹ سے چودہ مارچ دوہزار چودہ کو نشر ہوئی ڈراما سیریل داستہ یہ سب کا آل ٹائم پسندیدہ ڈراما تھا ڈرامی کی کہانی اور ڈائریکشن سبھی کچھ زبردست تھا فواد خان کا بطور احسن کا کردار بے عیب تھا حسن ایک محب وطن نوجوان ہے اور یونیورسٹی میں بڑھتا ہے وہ مزلم لیگ کا حصہ ہے قائدی آزم کی بھربور حمایت کرتا ہے اس کے کردار کے تمام پہلو بہت اچھے ہیں اور بانہ سے اس کی غیر مشروط محبت نے بہت سی لڑکیوں کو اس آدمی سے پیار کرنے پر مجبور کر دیا وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا یہاں تک کہ یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ برسل سے ایک سکھ آدمی کے ساتھ رہتی تھی اور اپنے بچے کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار تھا یہ فواد خان کی اب تک کی بہترین اداکاری تھی احسن خان نے ڈراما مراسم میں ایک سٹرونگ میل لیڈ رول پلے کیا وہ ایک اچھا اداکار ہے اور ڈرامے میں بطور دعود کمیر آدمی ہے جسے اپنی بچپن کی منگیتر کے لیے اپنی والدہ کے عزاز کے لیے اپنی محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے اس کی شادی دوسری لڑکی سے ہوتی ہے جسے اس کی ماں نے منتخب کیا وہ پہلے تو خوش نہیں لیکن آخر کار اسے قبول کر لیتا ہے دیکھنے والوں کو اس کے قیدار سے پیار ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح وہ اپنی بیوی کو سنبھالتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے عزت دے اس کے قیدار نے تھوڑی دیر کے لیے برا موڑ لیا لیکن وہ واپس آ گیا ڈراما سیریل ملال ملال میں عمران عباس نکوی نے اپنا سٹرونگ میل کردار مکمل انصاف کے ساتھ پلے کیا جواد وہ شخص ہے جو نہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں بلکہ وہ اسے ثابت بھی کرتا ہے وہ بہت پر اعتماد ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کی پختگی کی ایک آلہ ستے ہے اور اسی وجہ سے یہ کردار اسے بہت پسند ہے ملال ہر ایک کی زندگی کو متاثر کرتا ہے اس بات پر بھی توجہ مرکوز کرتا ہے کہ کس طرح نفس پرستی آپ کو کہیں نہیں بہن جاتی ڈرامے کی کہانی زیبا اور دانش کے گرد گھومتی ہے جو دس سال کے قریبی دوست ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں دونوں خفیہ طور پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں پھر دانش اپنی ماں کے اسرار کی وجہ سے بہت کم عمر خاتون ماہی سے شادی کرتا ہے وہ خوشی سے اس سے شادی کرتی ہے دونوں امریکہ چلے جاتے ہیں ماہی کا انٹرنیٹ دوست سیفی بھی ہے جو ماہی اور صویرہ کو اس کے ماموزاد بھائی اور بہترین دوست سے پیار کرتا ہے جب وہ امریکہ پہنچتے ہیں تو ماہی اور زیبا بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور پھر ڈرامے کی کہانی ایک نیا یو ٹرن لیتی ہے ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں ڈراما سیریل میں عبدالقادر ہوں میں فہد مصطفیٰ نے ایک سٹرونگ میں لیڈ رول پلے کیا ہے یہ کردار شاندار طریقے سے ادا کیا گیا عبدالقادر پہلے پہل کمزور آدمی دکھا گیا کیونکہ اس نے اپنے والدین کو ہر وقت لڑتے دیکھا لیکن جب وہ کسی کو اسلام قبول کرنے میں مدد کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے اور بہت مضبوط ہو جاتا ہے میں عبدالقادر ہوں ایک پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو ہم ٹی وی پر 18 دسمبر 2010 سے 11 مئے تک نشر ہوتا رہا ہدایتکار بابر چاویت مصطفی آفریدی جبکہ اس ڈراما سیریل میں فیصل قریشی آمنہ شیخ علیش ویوسف سبا حمید اور آصف رضامیر مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں ڈراما سیریل میرے ہم دم میرے دوست میرے ہم دم میرے دوست میں اتنان صدی کی جھکنے والوں میں سے نہیں ہیں حیدر ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہے وہ اس دوست کے جیسا ہے جب اپنے دوست کو خوش دیکھنے کے لیے ہر چیز سے گزرتا ہے اس نے ایمن کو ایک کمزور غیر محفوظ لڑکی سے بدل کر ایک مضبوط لڑکی بنا دیا جو اعتماد سے بھری ہوئی ہے مقبول ترین ڈراما سیریل ہم سفر کی مصنفہ اور نوول نگار فردشتیا کے ایک اور بہترین نوول میرے حمدہ میرے دوست کو ڈرامائی شکل دی گئی مومنہ دریت نے اس نوول کو ڈرامے میں بدل کر زبردست طریقے سے پیش کیا ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ایک غلط تصور پر ایک نشتر چلایا جاتا ہے اس ڈرامے میں ایک چیز یہ بھی قابل ذکر ہے کہ محبت عمر کی معتاج نہیں ہوتی یہ صرف ہمدردی عزت اور احساس کا نام ہے جیسا کہ ایمن حیدر کو اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے جو اس سے عمر میں کئی سال بڑا ہے ایمن کی عمر بیس سال ہے جو اپنی ماں زینب کے ساتھ رہتی تھی ایمن کا باپ توفیق یعنی کے فرحان علی آغا اس کی ماں کو صرف اس لیے چھوڑ جاتا ہے کہ وہ ایک عام شکل و صورت کی عورت ہے اس کے حسن پر اس باپ سے ایمن کی نفرت کبھی ختم نہیں ہو پاتی ڈراما سیریل تیرہ غم اور ہم ڈراما سیریل تیرہ غم اور ہم میں ادکار مرسا زینبیق محبت کی مسلس میں شامل علی کے روپ میں نظر آئے ایک ٹھوس شخص کے کردار میں جو ہر معاملے میں سبقت حاصل کرتا ہے ماہی کی ہچکچاہت ساتھی ہونے کے باوجود علی کبھی بھی اس کے لیے اپنے جذبات کے بارے میں متصادم نہیں رہا علی کا کردار ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک آدمی اپنی بیوی کو پہلے رکھ کر چیزوں کو آسان بنا سکتا ہے ماہین علی سے محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھتی ہے تاہم اس کی زندگی اس وقت الٹی ہو جاتی ہے جب سارا اس کے لیے خودکشی تک چلی جاتی ہے اور کسی بھی قیمت پر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے ڈراما سیریل اہدے وفا اہدے وفا میں احمد علی اکبر شہریار کے طور پر شاندار کردار میں نظر آئے ناظرین نے نہ صرف ان نوجوانوں کی ادھاکاری کو پسند کیا بلکہ پاکستانی ڈراما سیریل اہدے وفا میں ان کے کرداروں کو سب سے زیادہ سراہا تمام نوجوانوں کے لیے ایک متاثر کن کردار شہریار ایک غریب خاندان سے ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ محنت اور لگن ہمیشہ فرق بنائے گی اپنے مستقبل کے کنٹرول میں رہنے کے علاوہ شہریار ہمیشہ اپنے خاندان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اپنے دوستوں میں وہ واحد شخص تھا جس نے کبھی بھی اپنے جذبات کو اپنے فیصلے پر غالب نہیں آنے دیا اگرچہ اس نے غلطی کی گردار نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ اپنے پیاروں کو مایوس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا ڈراما سیریل قصہ مہربانو کا ڈراما قصہ مہربانو کا میں احسن خان سٹرونگ میل لیڈ ہے اس کو ڈرامے میں اپنی منواتے دکھایا گیا اب چاہے وہ زور زبردستی ہو یا پھر پرسکون طریقے سے گھر کے ہر معاملے میں اس کی مرضی دکھائی گئی یہ ڈراما مومنہ دوریت کی پروڈکشن ہے اس کی ہدایت کاری اقبال حسین نے کی جبکہ فاخرہ جبی نے اسے تحریر کیا ڈرامے کی دیگر کاس میں موڈل خوشال کان مشال کان محمد احمد غزالہ اور لیلہ زبیری شامل ہیں احسن خان قیامت کے بعد اس ڈرامے میں ایک بار پھر منفی کردار میں نظر آئے اور اس ڈراما سیریل میں ماورہ حسین کی زندگی کو مشکلات سے دو چار کر رہے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ویڈیو پسند آئے ہو تو جلدی سے لائک کر دیجئے موسیقا